ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اور ہم نہیں مانتے یہ کہتا ہے ہر کوئی جس کو mqm پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے الطاف حسین سے نا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے یا ہمارا الطاف حسین سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ آپ بھی ہمیں کومنٹس اپنے بھیج سکتے ہیں ہمیں ٹویٹس بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہانڈل ہے سپوٹلائٹ آج ٹی وی ہمارا فیس بک پیج ہے سپوٹلائٹ اور میرا ذاتی ٹویٹر ہانڈل ہے منیز جہانگیر آپ ہمیں واتس اپ نمبر پہ بھی جوئن کر سکتے ہیں یہ نمبر ہے اس کے پر بھی آپ اپنے کومنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں اب تک جو ہمیں آپ کے کومنٹس ملے ہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف ہم نے دیکھا کہ کیسے ایم کیو ایم جو ہے وہ سرخیوں میں رہی ہے اور نیوز میں رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سحیل وڑائش صاحب کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور کوئی الیکشن پچھلے دو دہائیوں میں نہیں ہوا جو انہوں نے کور نہیں کیا ان سے تجزیہ لیں گے مگر پہلے جانتے ہیں کہ شہر قائد کراچی میں آخر کار ہو کیا رہا ہے 22 اگست سے 29 اگست ہو گئی ایم کیوم آج بھی شہر سرخیوں میں رہی ایم کیوم کے سیاسی مستقبل پر پابندی کی تلوار لٹک رہی ہے آج پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے آرمی چیف کو خط لکھ کر ایم کیوم پر پابندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اپنے پیش روحوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے دوسری جانب ڈی جی رینجز نے 22 اگست حملے کا خلاصہ کچھ یوں کیا پریس کلاب سے دیکھے اے اربائے تک اگر جائیں اس کے درمیان دو بینکس جو ہیں وہاں پر ان بینکس میں کام کرنے والے جو آفسرز تھے جو متحدہ کے لیبرڈ وین سے تعلق رکھتے تھے ان آفیشلز کو ان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی رابطہ کمیٹی جہاں نامعلوم لوگوں نے اپنے پاس چاند لوگوں کو رکھنے کا کا اس میں جو یہ چھے بندے ہیں کی پرسنز جن کو پاکستان رینجر سندھ نے پکڑا ہے جو اس کو پلان کرنے میں اور ایگزیکوٹ کرنے میں ملاوث تھے ان چھے بندوں نے اپنے باقی ساتھی بتایا ہے ان چھے بندوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈنڈے اور برچیاں کون لے کے آیا تھا اس نے کس کس کو ڈسٹیبوٹ کی تھی اس کے علاوہ ویپنز کون لے کے آیا تھا وہ بھی انہوں نے دو تین بندے ایڈینٹیفائی کی ہیں ایمکیوم کو بھی آج اپنے مخالف کیمپ پاک سرزمین پارٹی کو بھی جواب دینا تھا لیکن بار بار تاکتل کے بعد متوقع پریس کانفرنس کو ملتوی کر دیا گیا تام خوابوں سے پیش گوئی کرنے پر مہارت رکھنے والے منظور وسان نے ایمکیوم میں دھڑے بندی کی خبر دے دی ایمکیوم دھڑوں میں بڑھ جائے گی سیٹیں کم دیں گی دوسرے جو پارٹی میں ہم پارٹی کے رنما ہیں اور وہ جگہ یقیناً لیں گے فارغ ستار لندن کے لائن کے بغیر بیان دے نہیں سکتا ہے لائن ہے کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے پھر کنیکٹ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے ایمکیوم کی سیاست اور فارغ ستار کی قیادت آج سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث رہی مضمل علی ازغر نے کہا مجھے لگتا ہے فارغ ستار کے پاس قریبی لوگوں کی سیاسی مدد ہے لیکن کیا یہ سب فارغ ستار کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا حسین گندل نے کہا یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے کہ فارغ ستار ایمکیوم کی قیادت کریں اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں کرنے دیں نومان محمد خان نے کہا فارغ ستار ایمکیوم کی قیادت کر سکتے ہیں اگر حقیقت میں مائنس ون فارمیولا نافذ ہو جائے اس وقت ہمیں جوئن کیا ہے کراچی سے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان ہیں اور ایک اہم لیڈر ہیں خواجہ صاحب آج آپ نے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی تھی فارغ ستار صاحب نے کرنی تھی پہلے آپ نے چار بجے کا ٹائم دیا پھر چھے بجے کا ٹائم دیا اندر سے لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنسز اب کرنا بند کر دیں نہیں تو الزام تراشی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا لیکن کل یہ فارغ بھائی نے تذکرتن یہ کہا تھا کہ الزام تراشیوں کا ہم کل بھرپور جواب دیں گے آج ہم نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو مدود نہیں کیا تھا نہیں ہم نے کوئی ٹائم دیا تھا میڈیا کے دوستوں کی مہربانی کہ وہ یہاں ہمارا موقف لینے آئے لیکن اس میں پھر ہم کیونکہ انتہائی مصروف تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کل اوتھ ٹیکنگ سرے میں نہیں ہیں اس وقت نو بجے تک سبب نو بجے تک ابھی تک نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا منتخب نمائندوں کا اس پہ حکمت عملی ابھی بھی جاری ہے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے اس وجہ سے ہم نے پریس کانفرنس ملتوی کی الزام تراشیوں کا سلسلہ تو جاری ہے بیچینیاں بہت ہیں لوگوں میں انشاءاللہ کسی دن بھرپور طریقے سے تمام الزامات کا ایک ہی ساتھ جواب دیا جائے گا اچھا آپ نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ایک ہی دفعہ جواب دیا جائے گا مگر ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں وہ الزام تراشی نہیں ہے یہ ایک بات ہے جو خود ایم کیو ایم نے ایڈمٹ کی ہے آپ نے کہا کہ جو آپ کے اس وقت روحانی لیڈر ہیں چلے آپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار تو کر لیا ہے مگر روحانی لیڈر تو ہیں الطاف حسین صاحب آپ نے کہا کہ ان کی سہت ٹھیک نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا علاج کرائیں اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کا رول ہوگا تو کیا اس وقت الطاف حسین صاحب اپنا علاج کرا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں توجہ دوں گا اپنی سہت کی طرف تو کیا ہو رہا ہے لندن کے اندر آپ کا ان سے رابطہ ہے چوبیس تاریخ کو ایک بیان آیا تھا وہ بیان ہم نے سنا تھا پڑھا تھا آپ نے بھی دیکھا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے تمام اختیارات رابطہ کمیٹی کو سپر کر کے اس میں جو ایک لائن میں نے پڑھی تھی کہ وہ اپنی سہت کے اوپر توجہ دیں گے چوبیس تاریخ کو وہ بیان ای میل کے ذریعے میڈیا کو بھی گیا تھا اس کے بعد آج انتیس ہے مجھے نہیں معلوم نہ ہی میرا رابطہ ہے اور نہ ہی مجھے کوئی معلومات ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑے یہ جو سٹی ہے شہر ہے کراچی اس کے اوپر ایک طریقے سے حکمرانی کی ایم کیو ایم نے آپ اقتدار میں رہے کئی عرصے تک اقتدار میں رہے تو جب ان کا لیڈر آکے کہتا ہے کہ میری سہت خراب ہے یا میرے اوپر کوئی منٹل پریشر ہے اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں معاملات کو آگے لے کے چل سکتا ہوں اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی یہی کرتی ہے اور اس کے بعد لا تعلقی کا اظہار کر لیتی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بھانپ لیا جانچ لیا کہ اتنے خراب ہے الطاف حسین صاحب کی طبیعت کہ وہ سربراہی نہیں کر سکتے ایم کیو ایم کی اس بارے میں کئی بار بات ہوئی ہے کلوز فورم میں کئی بار بات ہوئی ہے اور کئی دفعہ تجاویز دی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ تجاویز دی جا سکتی ہیں اور ان پہ ظاہر ہے کہ آپ مجھے تجویز دے سکتی ہیں میں آپ کو تجویز دے سکتا ہوں پارٹی کے ورکرز اپنے اس زمانے میں لیڈر کو تجویز دیا کرتے تھے دی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے اب اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس سلسلے میں پوزیشن بڑی کلیر ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم بھی نائن زیرو تو آتے رہتے ہیں مگر ہم ایجوے روڈ بھی گئے تھے جہاں الطاف حسین صاحب کا ایک دفتر ہے تو اس کے اندر جب ہم گئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا اور وہاں پہ لوگوں نے بھی کہا کہ کچھ عرصے سے الطاف حسین صاحب بقائدہ طور پہ دفتر نہیں آرے کہنے لگ گئے کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور انہوں نے شکایت کی کہ وہ بار بار نراز ہو جاتے ہیں لوگوں کو پارٹی ورکرز کو نکال دیتے ہیں پارٹی لیڈرز کو نکال دیتے ہیں تو یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے آپس میں اندر بات بھی کی تو کیا آپ کی وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کبھی آپ سے یہ کہا نہیں کہ الطاف حسین صاحب کو اب ریسٹ کی ضرورت ہے یا ان کو کوئی سائیکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے یا آپ کی نالج میں ہو کہ ہیس سینگ ای سائیکائٹرس دیکھیں بہرحال ہم صرف صحت کا صلاح دے سکتے ہیں اب ڈائیگنوزس کے پروسیجر کیا ہیں کنسلٹیشن کے پروسیس کیا ہیں ڈاکٹرز نے کیا کہا اس تفصیل کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن میں تو آخری دفعہ دوزار گیارہ میں کیا تھا اس کے بعد مجھے یہ بھی نہیں پتا کیا روٹین کیا ہے ٹیلی فون نے خطاب ہوا کرتا تھا تو ظاہر سی باتیں ہم یہ تو نہیں پوچھتے تھے نہ کسی کے ذہن میں آیا کہ آپ دفتر سے خطاب کر رہی ہیں کہاں سے خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایم کیو ایم لنڈن اس وقت بلکل خاموش ہے انور بھائی جو الطاف حسین صاحب کے بہت قریب تھے وہ بیمار ہیں اس وقت ہسپتال میں تھے کل تک واسع جلیل صاحب فون نہیں اٹھا رہے کسی کا بھی تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایم کیو ایم میں ہیں اور رہے ہیں اور آپ الطاف حسین صاحب کے بھی قریب رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کی خاموشی کی میرا خیال ہے کہ ہمارے فیصلے کو جو میرا خیال ہے جو میں نے پھر وہی آپ کو حوالہ دوں گا چوبیس اگس کی پریس ریلیس جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہاں سے جو آخری ہمارا وہاں سے جو ہم سے رابطہ تحریر کی صورت میں ہوا میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا ہے یا اس فیصلے کے اوپر کوئی جو اپنا ایک ویڈرال انہوں نے دیا اس کے بعد یقیناً ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا جب یہ فیصلہ ہماری پریس کانفرنس کے بعد ہمارے فیصلے کے بعد وہاں سے فیصلہ آیا جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے فیصلہ آیا تو یقیناً جو خدشات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر صورتحال پیدا ہوئی ہے شاید اس کی سنگینی کا احساس ہوا اس لئے خاموشی اچھا سنگینی کا احساس اگر ہوتا تو پھر یونائٹڈ سٹیٹس میں جو انہوں نے سپیچ کی تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی جو انہوں نے یو ایس چپٹر ایم کیو ایم کے ساتھ کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی آپ یہاں پہ ایک اہد کر چکے ہیں آپ ایک کمیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم کبھی بھی ان تقاریر کے لیے استعمال نہیں ہوگا مگر ہم نے کیا دیکھا کہ اس کے اگلے دن ہی الطاف حسین صاحب نے اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک تقریر کر دی پاکستان کے خلاف یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ الکائدہ کے بنانے والے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ لا تعلقی صرف الطاف حسین سے ہی کریں گے یا ان لوگوں سے بھی جنہوں نے وہ تقریر سنی یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر امریکہ کے اندر دیکھیں میری بڑی کلیر بات ہے ہم نے یہاں کمٹمنٹ کیا ہے اور فریڈوم سپیچ پوری دنیا میں وہاں تو کوئی بھی شخص وہاں کی آزادی ہے آزادی رائح کا وہاں پہ ہے آزادی اظہار کا وہاں پہ ایک بڑا وسیق قانون ہے وہاں پر لوگ حکومتوں اپنے صدور اپنی ریاستوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں کوئی تقریر نہیں ہوئی میں نے وہ تقریر بھی نہیں سنی اظہار اور حسن صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں خاص طور پر پی ٹی آئے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی میں لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے یا لا تعلق ہونا ہے الطاف حسین سے تو اس وقت جو ایم کیو ایم کا منڈٹ ہے وہ الطاف حسین کا منڈٹ ہے لوگ فاروق ستار کو ووٹ نہیں ڈالتے ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ نہیں ڈالتے لوگ الطاف حسین کو ووٹ ڈالتے اس لئے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اسیمبلیوز کے اندر استیفہ دے دینا چاہیے اور پھر سے الیکشن ہونے چاہیے یہ کہنا ہے پی ٹی آئے کے رہنما نئیم الحق صاحب یہ کہہ چکے ہیں عصد عمر صاحب یہ کہہ چکے ہیں ہاں ایم کیو ایک جمہوری اور بہت بڑی پاکستان کی قومی جماعت ہے ایم کیو کے فیصلے پہلے بھی خود مختار ایسی سے اسے تھے لیکن اب یہ فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں رابطہ کمیٹی کا ایک فورم بلکل با اختیار فورم ہیں اور باشعور قسم کے اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پڑے لکھے لوگوں پر مشتمل اس کے ووٹر سپورٹرز کی جماعت ہے ہم نے تمام لوگوں سے مشاورت کی ہے اپنے شعباجات سے مشاورت کی ہے ہم نے اندرونیسن کے زون سے مشاورت کی ہے ہم نے پنجاب میں اپنے سیٹ اپ سے مشاورت کی ہے سب سے مشاورت کی ہے پی ٹی آئی یہ خواہش ہو سکتی ہے بلکل خواہش ہو سکتی ہے اس سے ان کو کیا فائدہ ڈی ایم سی ویسٹ بے وائس چیئرمن کراچی کے اندر ایم کیم کے ووٹوں سے منتخب ہوئے میں پی ٹی آئی کے ترجمان سے کہوں گا اس کا استیفہ پہلے دلوائیں ایک طرف آپ ہمارے ووٹ لیتے ہیں ہم سے انڈسٹانڈنگ کرتے ہیں کراچی کے اندر اپنا وائس چیئرمن منتخب کراتے ہیں دوسری طرف آپ ہم سے استیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یقینا یہ حب الوطنی نہیں ہے اس میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے اندر ایک جمہوری سسٹم کو لیسٹ بلائس کرنے چاہتے ہیں آپ سندھ اسیملی کے اندر کمستم ریزولوشنز تو پاس کریں الطاف حسین کی سپیچ کو کنڈیم کرتے ہوئے دیکھیں ان کی تمام خواہشات ہیں جب اسیملی کے اندر جلاس ہوگا کوئی اس طرح کی ریزولوشن آئے گی پاکستان کے فیور میں اگر کوئی ریزولوشن ہوگی یا پاکستان مخالف کسی بات پہ کوئی آئے گی تو وہ اسیملی کا ایجنڈہ آئے گا اس پر بات کریں گا آج ڈی جی رینجر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لیبر ڈیویجن کے کچھ لوگ تھے جو بینکوں کے اندر سے پکڑے گئے اور ان لوگوں کو تیار کیا گیا تھا کہ اے آر وائے پہ اور دیگر جو میڈیا کے دفاتر ہیں ان کے پر حملہ کرے بلکہ ان کو وہاں پہ چھپا کے رکھا گیا تھا اب آپ نے یہ تائیون کرنا ہوگا اور آپ نے یہ تفریق کرنی ہوگی کہ یہ لوگ آپ کے ہیں کہ نہیں ہیں اور آپ ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا یہ لنڈن ایم کیو ایم کے ہیں یا یہ کراچی ایم کیو ایم کے ہیں اس کے اندر عوام کیسے تفریق کرے گی خواجہ صاحب دیکھیں قانون کے ساتھ جہاں تعاون ہے وہ تو میں کروں گا میں قانون دان بھی ہوں پارلیمنٹیرین بھی ہوں میری جماعت قانون کی مکمل پازداری کرے گی اب ڈی جی رینجر صاحب نے ایک بات کی ہے ان کی ایک تحقیق ہے انویسٹیگیشن ہے وہ منظر عام پہ لائے ہیں یقیناً وہ اس کو سپورٹ کریں گے ایویڈنس کے ساتھ وہ سپورٹ کریں گے مضبوط پروسیکیوشن کے ساتھ عدالت میں پیش کریں گے ہم مضمت کر چکے ہیں اے آروائی خود جا چکے ہیں وہاں جا کر اظہاری ایک جہتی کر چکے ہیں اگر اس سلسلے میں کوئی کنویکشن ہوتا ہے تو ہم کیوں راستے میں آئیں گے ہمیں کیا پرابلم ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو مگر خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آج جو پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے چیف آف آمی سٹاف سے انہوں نے کہا ہے کیا آپ کیسے اس بات کی تفریق کریں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا وہ تھا دہشتگرد یا ایم کیو ایم لنڈن کا تھا انہوں نے دہشتگرد لفظ بھی استعمال کیا ہے تو آپ بتائیں جو ملٹن ونگز ہیں جس کی طرف سے کافی تشویش ہے آپ کیسے انشور کریں گے کہ وہ لنڈن سے وہاں پہ مانیٹر نہیں ہو رہے دیکھیں میں پھر دوبارہ کہوں گا علی جیدی صاحب نے بہرحال ان کو وہ انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو اس مسئلے میں خط لکھا ہے مجھے پتا چلا ہے تو میں یہی علی جیدی صاحب سے کہوں گا کہ چلے اچھی بات ہے خبر بنی آپ کا خط گیا میڈیا میں آپ کا موقف آیا بڑے دنوں سے وہ میڈیا میں تھے نہیں کیونکہ عمران اسماعیل اور عارف الوی صاحب موقف دے رہے تھے ان کو بھی چانس ملا لیکن میں یہ ضرور کروں گا ہماری عسکری قیادت ہماری انٹیلیجنسیا یہ بڑے باوسائل ہیں ان کو جو معلوم کرنا ہوگا سچائی معلوم کرنی ہوں گی معلوم کر لیں گے اس سلسلے میں ہم سے کوئی تعاون درکار ہیں رائنفورسمنٹ ایجنسیز کو اور مستقل ہم ملاقات کر رہے ہیں جہاں ہم سے کوئی کنفیجن ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں اس میں پر پرابلم کہا ہے یا علی جیزی صاحب کو کنفیجن ہے مجھے کنفیجن نہیں خواجہ صاحب دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ آصف حسنین صاحب جنہوں نے آپ کو حال ہی میں چھوڑایا ہے اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ جا کے انہوں نے ہاتھ ملا لیا انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو فاروق ستار صاحب ہیں وہ الطاف حسین کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں ہم نے ایک پول بھی کیا ہے ہمارا ایک بڑا جمہوری سا پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے ایک پول بھی کیا ہے جس کے اندر ہم نے یہ پوچھا کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے وہ فاروق ستار کی قیادت میں چل سکے گی تو زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں چل سکے گی تو مجھے یہ بتائیے کہ آج تو آپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آگے کا آپ کا کیا لائے عمل ہوگا کیا ساری پارٹی فاروق ستار کے ساتھ کھڑے گی آپ کو کیا نظر آرہا ہے کیا یہ تتر بتر ہو جائے گی آپ نے کہا بھی ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے اندر سے ایک اور پانچویں ایم کیو ایم بنے گی دیکھیں آسیف ایس نین سے میرے بڑے قریبی ذاتی مراسم ہیں میرے اچھے دوستوں میں سے تھے دوستوں میں سے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا تو یہ خدشہ ان کا ہی نہیں ایم کیو ایم کے اندر اور ایم کیو ایم کے باہر تمام لوگوں کا ہی یہی ایک پرسیپشن ضرور ہے اور آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کیا میرے خیال ہے دنیا کی سیاسی تحریکوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تحریک الگ ہو جائے اور وہ لیڈر سے قطع تعلق کر لے ایسا کہیں نہیں ہوتا میں نے تو کوئی تاریخ نہیں بڑھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا سمجھنے میں ٹائم لگے گا ہماری کامپیٹنسی کتنی ہے ہماری کامپیٹنسی کیا ہے ہمارا لالچ کیا ہے کہ ہم مہاجر ووٹ کو متحدہ ووٹ کو جو اندرون سندھ میں بھی ہے جو اردو سپیکنگ کے ساتھ سندھی پنجابی سرائکی اور تمام قومیتیں اس کو متحد رکھیں بکھرنے نہ دیں ان کو کسی اشتیال میں نہ آنے دیں اور وہ آئندہ اسی غریب متوسط طبقے کی فلوسفی پہ چلیں جو انکیم کی شروع سے پور امن ایک فلوسفی رہی ہے خواجہ اظہار صاحب آج ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اظہاری رائے کی عزت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اظہاری رائے ہو پاکستان کے اندر ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس قسم کا بھی اعتجاج ہو وہ قانون کے دائرے کے اندر ہو تو کیا آپ کا جو اس وقت یو ایس چپٹر کافی ایکٹیو ہے اس کے ساتھ آپ کے کوئی رابطے ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کے نتیجے سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہو یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ سے اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نسرین جلیل صاحبہ اور فاروق ستار صاحب بریٹش اوفیشلز کو بھی ملے ہیں اور امریکی اوفیشلز کو بھی ملے ہیں تو کیا آپ ان کو اس بات پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بار بار ان کے پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں جس کے تحت آپ جو ہے وہ پولٹیکلی یہاں پہ ایکٹیو رہ سکیں دو علیدہ علیدہ باتیں ہمیں امریکہ سمیت کسی بھی ملک سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ملاقاتیں پیپس پارٹی پی ٹی آئی اور تمام جماعتیں ملاقاتیں کرتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں اور فریلی کرتے ہیں دعوتوں میں ملتے ہیں ان کے میسیز ملتے ہیں وہ نائن جرو آتے رہے جی زمانے میں آپ نے دیکھا بھرپور طریقے سنتمان ڈپلومیٹس آتے رہے یہ ایک الہدہ موقف ہے اب آئیے دوسرے موقف پر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تاحال رابطہ کمیٹی پاکستان نے اپنے پاکستان سے باہر کے کسی بھی چپٹر سے بھی تک رابطہ نہیں کیا نہیں ایمکیم پاکستان جو پاکستان میں ریسٹڈ ہے وہ اس کے کوئی ذمہ داران نہ پہلے کبھی دیکھتے تھے وہ بھی لندن سے ہی دیکھا جاتا تھا لیکن ہم اپنی پاکستان کے اندر ذرا فارمیشن کر لیں تو پر اس کے بعد ہم آئینی قانونی طور پر دیکھیں گے کہ کون کون سے اوورسیز چپٹر ہمارے ایمبیٹ میں آتے ہیں انہیں ہم اپنے ڈسپلن میں لانے کی کوشش کریں گے یہ آپ نے اہم خبر دے دی کہ جو آپ کے اوورسیز چپٹر ہیں اب تک آپ کے ان سے کوئی رابطے نہیں تھے اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ان کے آپ کے رابطے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں آخری سوال میں آپ سے کروں گی خواجہ صاحب مجھے پتا ہے آپ بھی بیزی ہیں اگر الطاف حسین صاحب جو آپ کی پارٹی کے بانی ہیں سہتیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کیا وہ پھر سے آپ کی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے آنے والے کل پرسو میں اس لئے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نے تو یہ ساری اگر مگر کے اوپر ایک ایسی بات کی ہے غیب کرم اللہ کو پتا ہے مجھے اپنا نہیں پتا اگلے سیکنڈ کا اگر کوئی بیمار ہے تو سہتیاب تو ہوگا جو سہتیاب ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو منظور ہوگا نہیں ہوگا مداخلت ہوگی کی نہیں ہوگی میں نے آپ سے کیا کہا آپ پھر وہی بات ہے وہی بات ہے پھر وہی خدشات وہی سوالات ارے بھائی آپ لوگ ابھی ہمیں چلنے دیجئے ہم آپ سے مہربانی کرتے ہیں کوپریشن مانگتے ہیں ہمارے اوپر ان خدشات کا اظہار کرنا بند کیجئے کسی بھی طرح سے گھوما کے سوال کرنے جواب یہی ہوگا کہ ایمکیم پاکستان میں فیصلے کر رہی ہے آپ ہمیں موقع دیں ادارے ہمیں موقع دیں ہمارے تمام فورسز ہمیں موقع دیں دوسری جماعتیں ہمیں موقع دیں یہ بدگمانی نہیں کریں آپ میڈیا سے ہماری ریکویسٹے کے موقع دیں اچھی بات ہے میڈیا اپنے حق رکھتا ہے ہمیں پروموڈ بھی کرتا ہے آپ بہت اچھے سوال بھی آپ نے کیے لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں چلیں آپ نے اچھے سوالوں کا آپ نے جواب بھی خوب ایک سیاستدان کی طرح دیا اور آپ نے اس کو سائیڈ سٹیپ کر دیا فاجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا اور آپ نے ہمیں دو اہم خبریں دیں ایک کہ اس وقت ایمکیم پاکستان کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے کسی بھی ایمکیم اوورسیز چپٹر سے اور دوسری طرف آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اگر الطاف حسین صاحب جو اس وقت بیمار ہیں سہتیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ پھر سے آپ کی پارٹی کے معاملات کے اندر مداخلت کریں گے کہ نہیں ہم نے چلنا ایک وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد ہم ملیں گے اپنے تجزیہ نگار سے اور ان سے جائزہ لیں گے کہ آخر کار یہ ہو کیا راہ ہے کراچی کے اندر کیا واقعی میں ایمکیو ایم کی دھڑے بن جائیں گے یا کہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ عرصوں کے اندر الطاف حسین will make a comeback بریک کے بعد ناظرین بریک سے پہلے آپ بات سن رہے تھے خواجہ اظہار الحسن صاحب کی جو سپوکس پرسن ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے انہوں نے دو بڑی خبریں دی انہوں نے ایک خبر یہ دی کہ اس وقت جو ایمکیو ایم پاکستان ہے اس کے کوئی رابطے نہیں ہیں فورن کنٹریز میں جو بھی باہر ایمکیو ایم کے چپٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے ہمارا لاعامل کیا ہوگا اور دوسری طرف انہوں نے بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا آٹفولی میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر الطاف حسین صاحب صحتیاب ہو جائیں گے تو کیا پھر سے مداخلت کریں گے پارٹی کے اندر تو اس کے اوپر انہوں نے خاموشی کی بلکہ بات کو گول کر گئے تو سوہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل وڑائت صاحب کسی بھی تاروف کے متاج نہیں آپ کا تاروف میں قرار چکی ہوں اور آپ نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ایک دن جیو کے ساتھ بھی کیا تھا سوہیل صاحب دل ہے کہ مانتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملی بھگت ہے اور ایمکیو ایم پاکستان اور ایمکیو ایم لندن ایک ہے میری یہ رائے ہے کہ دیرز ای میتھڈ ان میڈنس یہ جو کہنا ہے کہ جی اس وقت غصے میں آگئے نہیں ایمکیو ایم کا شروع سے جو نظریاتی گروپ ہے وہ یا تو الگ صوبہ بنانا چاہتا ہے اور الگ صوبہ نہیں تو پھر سٹی سٹیٹ بنانا چاہتا ہے یہ نظریاتی گروپ کے اندر پہلے سے جو عام حامی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کے شاید نہ علم ہو لیکن ان کا جو انر سرکل تھا اس میں شروع سے یہ چیزیں تھیں کہ اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ جب لوہا گرم ہو اس وقت کیا جائے اب مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے جو دنیا بھر میں جو پیٹرن رہا ہے اس طرح کی تحریکوں کا سن فین اور آئی آر اے آئی آر اے جو تھی وہ اس کی ملیٹنٹ گروپ تھا سن فین جو تھا وہ پولٹیکل گروپ تھا پولٹیکل گروپ تھا جیری آدمز تھا یا پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں مکتبانی تھی اور عوامی لیگ تھی جی تو اسی طرح جی ایم سید یا ان کے جو دوسرے پولٹیکل ونگ سے وہ میرا خالہ کہ اب الطاف حسین دیش بھگت بننے کے چکر میں ہیں کہ بھئی بہت بڑے لیڈر ہیں انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا ٹارگٹ تھا اس کو پہلے سے اناؤس کر دیں اور یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا اور اس کے خلاف رییکشن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچا سمجھا ہے بلکل غصے میں نہیں آئے آپ دیکھیں اس تقریر کو غور سے سنیں اس تقریر کے اندر کسی بندے نے انہیں ٹوکا نہیں ہے کسی کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے بلکہ سب نے ان میں سے ایک طرح سے اپریسیشن ہے سو سارے لوگ ذہنی طور پر تیار تھے اور پھر دوسرے دن انہوں نے معافی مانگی پھر اگلے دن یو ایس ای چپٹر سے جو بات کی پھر اس میں اسی طرح کی آوازیں ہیں کہ سب ان کو ان کی حمایت کر رہے ہیں ایک طرح سے ان کے خیر مقدم کر رہے ہیں ان کی باتوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ پلانڈ منصوبہ ہے کہ اب ایمکی ایم پاکستان کو اور اس کو علاق کیا جائے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایمکی ایم نے جو ہائٹ اچیو کرنی تھی پاور کی وہ کر لی یعنی کراچی پہ رول کر لیا صوبائی حکومت پہ میکسیمم حصہ لے لیا ساری اردو سپیکنگ کا ووٹ لیا اب اس کے بعد وہ کیا کریں صوبہ وہ بنانے میں حائل ہے سندھی صوبہ بنانے میں حائل ہے فیڈرل گورنمنٹ صوبہ بنانے میں حائل ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ سٹیٹ کا جو ان کا منصوبہ تھا کہ پتھانوں کے ساتھ لڑائی ہو پنجابیوں کے ساتھ لڑائی ہو سندھیوں کے ساتھ لڑائی ہو وہ بھی سٹیج نہیں آ رہی تو یہ تھا کہ ملیٹینسی اور پالیٹکس کا وہ ہمیشہ سے مکسچر کرتے رہے ہیں مگر مگر اس پورے میں آپ کے تجزیعے کو مانتی ہوں مگر میں آپ کو ایک اور سوال کرتی ہوں دیکھیں اس کے اندر شاید انہوں نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ برٹین کے اندر اس قسم کا ریاکشن آئے گا چار پروٹیس ہو چکے ہیں دو ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے ہو چکے ہیں دو ان کے گھر کے سامنے ہو چکے ہیں اس وقت سکاٹلینڈ یار جو ہے انہوں نے وہ ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی اور اس کے پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لاؤز ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس وہ کیسے اس سپیچ کے پر بیٹھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پہ جو پاکستانی بہن بریٹش ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھا یہ پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کس طرح ہم اس بندے کو آپ پریٹر کرنا جاتے ہیں دیکھیں ظاہر ہے ہم پاکستانیوں کے سب کے جذبات بڑھکے ہیں چاہے وہ باہر انہیں ملک ہوں چاہے یہاں ہوں لیکن ان کی انگل سے دیکھیں نا ان فرض کریں اگر بریٹن گورنمنٹ ان کو اس انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہ پکڑ بھی لیں تو ان کے جو باقی چارجز ہیں ان پہ تو نہیں پکڑا نا تو وہ پھر کیسز ابھی چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ آخری وقت میں ان کو یہ خیال ہے کہ اگلے دس سال پانچ سال ان کی زندگی کے بڑے ایمپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمکو ایم کو جس سروج تک میں نے لے کے جانا تھا چلا گیا اب میں اس کو ایک نیا نعرہ دوں خود ایک بہت بڑا سپریم لیڈر بن جاؤں یہ اپنی پرگمیٹسٹ پارٹی رہے میں ملٹنٹ پارٹی کا سربراہ بن جاؤں ہو نہ ہو ایک سٹرگل کراچی کے اندر وائلنس ہو کراچی کے اندر ایک سٹی سٹیٹ کی جنگ ہو اب یہ الگ بات ہے کہ ایمکو ایم کی جو سپورٹرز ہیں اور اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کے ساتھ کہ جب بھی بلی تھیلے سے باہر آنی تھی یہ پرابرم ہونا تھا یہ جب دناپور کی بات آئی تھی تو اس کے بعد بہت ڈیفینسیو رہے بہت سالوں تک اس سے انکار کرتے رہے مگن لا تعلقی کا اظہار تو کبھی بھی نہیں کیا تھا نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی صوبے والی بات سے یا اپنی آئیڈنٹیٹی سے تو الگ نہیں ہوئے جی اچھا میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد سہیر ورائت صاحب سے میں پوچھوں گی چونکہ انہوں نے انٹرویو کر چکے ہیں الطاف حسین صاحب کا تو یہ منٹل پریشر کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پر دماغی دباؤ ہے اور رہا ہے اس کا کیا ہے اور کیا یہ جو منٹل دباؤ ہے اتنا شدید ہے کہ الطاف حسین صاحب اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور اگر یہ منٹل دباؤ کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک ایکسکیوز ہے جس کے پیچھے الطاف حسین صاحب چھپنا چاہ رہے ہیں اس میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایم کیو ایم کہتی رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ کسی دماغی دماؤ کے شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس قسم کی پرفارمنس رہی ہے الطاف حسین صاحب کی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کبھی کبھار وہ گانے بھی گار دیتے ہیں میرے سامنے تو وہ ڈانس بھی کر چکے ہیں تو ان کی منٹل جو سٹیٹ ہے اس کے پر ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھایا گیا ہے ماضی میں بھی اٹھایا گیا ہے سحیل صاحب میرا خیال ہے یہ بات کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا نرالہ انداز ہے چلیں اگر ہم اس کو کنزورٹیولی بھی کہہ دیں تو نرالہ انداز ہے ان کا جی بالکل وہ گانے بھی گاتے ہیں میرے پروگرام میں بھی انہوں نے دو انٹرویو میں نے ٹی وی کے کیے لا تعداد پرنٹ انٹرویو کیے ان کے تو وہ ہر دفعہ میں جاتا ہوں تو ایک دفعہ تو نصار کھوڑو صاحب بھی بیٹھے تھے تو میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے اور اسی طرح کی وہ گانے گاتے رہتے ہیں اور اپنا فن کی طرف اور موسیقی کی طرف ان کا جکاؤ انچی آواز میں بولتے ہیں جس سے بعض ہم سب جتنے پنجاب کے لوگ ہیں وہ بڑا حیران ہوتے ہیں اس فن تقریر پر اور لیکن پورے دنیا کے لوگ حیران ہوتے ہیں چونکہ میرا ایک انگریز کیامرامین تھا وہ تو حقہ بقہ رہ گیا تھا سنین صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الطاف صاحب کو بہت لوگ انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں وہ یہ بہت ساری چیزیں بیمار ہیں میرا خیال ہے ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو اور بھی بیماریاں ہیں دماغی دباؤ کتنا ہے اس کی اسیسمنٹ میرا نہیں خیال کہ دماغی دباؤ اگر فرض کریں اگر دماغی میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کہا اچانک ان کے موہ سے نکل گیا یا دماغی دباؤ کے تحت نکل گیا تو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت محفل میں لوگ تھے انہوں نے اپریشیٹ کیوں کیا انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں ان کو یہ تو سب کچھ سیٹ اپ تھا ایسے لگتا تھا کہ یہ تقریر ہونے والی ہے مگر انہوں نے کہا کیوں کہ دماغی دباؤ کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی انٹرویو ہوتے ہیں کبھی نہیں ایسے ہوا کہ ان کے ساتھی ساتھ نہ بیٹھے ہوں یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور جب وہ کوئی بات کر دیتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کا اور ان کے ساتھی یا انڈورس کرتے ہیں یا بعض وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ اس طرح کہنا تھا اچھا یہ آپ کے سامدے انہوں نے کہا میرے سامدے تو وہ جی بھائی کہتے ہیں یہ دونوں طرح سے کان میں آ کے کہہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو مجھے اس طرح کی ان کی تقریر جو تھی یہ سوچی سمجھی تھی پہلے سے پلانٹ تھی اور ان کو بھی پتا تھا پاکستان نہیں میرا خال ہے ان کو نہیں پتا ہوگا لیکن جہاں وہاں حاضرین لندن سیکریٹریٹ کو پتا تھا لازمی بات ہے اچھا میں آپ سے تھوڑا سا ڈسگری کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دماغی دباؤ تھا میرا یہ خیال ہے کہ جو لندن میں ان کے پر پریشر بیلڈ ہو رہا ہے شاید قانونی طور پہ یہ شاید اس سے ایک راستہ نکالنا چاہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مگر بارحال مجھے ایسا لگتا ہے وہ تو میں نے کہا اپنا فیزیکل ٹیسٹ کرا کے کسی کیس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جو ایک دنیا بھر میں اس طرح کی جو تحریکیں وہ کرتی ہیں کہ ملیٹنٹ ونگ کو الگ کر لیا اور اس کو الگ کر لیا مگر اس کی اجازت ملے گی کی نہیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس رائیس کی اجازت میں لندن میں کیا نہیں ہوا جلاوطن حکومتیں قائم ہوئیں کیا کیا نہیں ہوا یہ بات صحیح ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے مگر کس حد تک چلے جاتے ہیں اور ان کے کس حد تک رابطے ہیں آپ دیکھیں نا فوراں ابھی آپ نے خود سوال کیا کہ بریٹش کورمنٹ کے لوگوں سے وہ ملے بریٹش ایمبیسی کے لوگوں سے ملے امریکن ایمبیسی کے لوگوں سے ملے چاہے یہ رابطے عام ہی ہیں لیکن انہیں بھی تو اس بات کا احساس ہے نا کہ کل کو جب ملیٹنسی کی بات ہوگی تو الطاف حسین صاحب کی طرف انگلی اٹھے گی تو وہ بھی تو اس کی تیاری کر رہے ہوں گے بلکل سوہل صاحب چونکہ آپ ادھر ہیں میں آپ کے یہاں پہ آنے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں آپ الیکشنز اتنا کور کر چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کے اندر ایک بیکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو کون فیل کرے گا کیا اس کو پاکستان طریقہ انصاف فیل کرے گی کیا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی فیل کرے گی چونکہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم فاروق ستار کی قیادت کے ساتھ ان کو کہیں جاتی بھی نظر نہیں آ رہی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ آلٹرنیٹ کو ایسا نہ دیں جو کہ لوگوں کو لگے کہ یہ جنمن آلٹرنیٹ ہے اس وقت تر لوگ پولٹیکل لائلٹی بڑی کم چینج کرتے ہیں اگر آپ پیٹرن دیکھیں کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی اور اس کے بعد گیارہ سال تک جو درمیان کے الیکشن آئے لوکل گورنمنٹ نائنٹین ایٹی فائی اس میں دوسری پارٹیاں جیتی رہی لیکن جو ہی پیپلز پارٹی میدان میں آئی تو دوبارہ لوگوں نے بوٹ دے دیا اسی طرح آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نہیں تھنچے گی ان کا بوٹ میرا نہیں خیال دیکھو ہوموجینیس پارٹیاں کھینچتی ہیں ہیٹروجینیس پارٹی کبھی بھی ووٹ نہیں لے کے جاتی فرض کریں ایک ایم کی ایم کا ووٹر ہے وہ تو اپنے نظریات یا جس کو وہ پہلے سے ہیرو مانتا ہے اس سے ملتے جلتے کو ہیرو مانے گا اس کے مخالف کو ہیرو کیسے مانے گا اور شاید فاروق ستار صاحب نے اس نے بھی پورے طریقے سے لا تعلقی نہیں کی اور پھر بھی کہتے رہے نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پورے طریقے سے لا تعلق نہیں سب کو پتا ہے کہ دیکھیں وسیم اختر یا ایم کی ایم کے جتنے جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں لندن نے بھی اس کی حمایت کی ہے تو یہ انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سرزمین پارٹی بن رہی تھی جس طرح الگ ونگز بن رہے تھے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہم اس کو سیف کرتے ہیں پولٹیکل پاور کو بعض میں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اور باقی بات یہ ہے کہ ان کی جتنی دیر تک تنظیم موجود ہے جتنی دیر تک سیکٹرز موجود ہیں جتنی دیر تک سپورٹرز موجود ہیں اتنی دیر تک کوئی تبدیلی نہیں آنے والی اور ووٹر کو بھی معلوم ہے دو چیزوں پر تبدیلی آئے گی میرے خیال میں ایک خدا نہ خواستہ ہمیشہ جیئے الطاف حسین چاہے ہمیں ان سے سو فیصد اختلاف ہے تو لیکن اگر کوئی ان کے زندگی کے ساتھ حادثہ ہوا پھر ایمکوی ایم جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور پھر سیول وار بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا دوسرا ہی ہو سکتا ہے کہ عمران فاروق کیس میں اگر منی لانڈنگ کیس میں سزا ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر قتل کیس کے اندر اس کے ان کے قریب پہنچ گئے تو پھر ہو سکتی ہے پھر پرابلم ہوگا تو یہ ہے